ماشاء اللہ مبارک کو فوج میں بڑھتی ہو گئے خیر مبارک میں چھتی بھائی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بولتے ہیں کہ آپ فوج میں ہیں ادھر موج نہیں ہے فوج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائی اسامہ آیا میرے پاس ملنے کے لیے میرا قزن ہے اور ساتھ فیصل ہے اسامہ کو جو نہیں جانتا ہے میں بتاتا جو میں نے یہ کاغواز شروع کیا تھا آپ لوگ کو نظر آ رہا نہیں یہ کنسٹرکشن کا جو میرے ساتھ پارٹنر تھا اب یہ اسامہ کیا کر رہا ہے کیسے فوج میں چلا گیا اس کا قد کاٹ آپ کا دیکھیں اس کا وزن دیکھیں وہ اس سے کچھ پوچھیں گے کہ بھائی کیسے وہاں پر اپلائی کرنا ہوتا ہے کیسے یہ وہاں پر مطلب سیلیکٹ ہوتے ہیں وہاں پر کیا پنش دی جاتی ہے وہاں پر ٹریننگ کیسی ہوتی ہے میں بتاؤں تو اس کی کچھ میں آپ کو تصویریں اور پکچرز دکھاؤں گا اس میں آپ اس کے ہیر سٹرائل دیکھیں اس کا فیشن دیکھیں گے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے نا اس نے بتا رہا ہے کچھ بہت سی معلومات بتا رہا ہے کہ اس نے شیف خود کرنی پڑتی ہے کئی سے کلم چھوٹی کئی بڑی ماشاءاللہ مبارک کو فوج میں بڑتی ہو گئے کیا مبارک بڑتی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کیا ایک عام بندے کو فوج میں بڑتی ہونا ہو تو اس کے لیے سفادش چاہیے پیسہ چاہیے سفادش فوج میں اس لیے بھی ضروری ہے نا کیا کیونکہ پچھلے دنوں میں نے بھی دیکھا تھا کہ فوج میں رو کے ایجینٹس جو ہیں انڈیا کے ایجینٹس جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اور فوج میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں پوری پوری ریٹائرمنٹ تک وہاں پہ پتہ نہیں لگنے دیتے ہیں اس لیے فوج میں کہتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی فوج میں ہو یہاں آپ کا کوئی ایسا بندہ ہو جو اور ریڈی فوج سے ریلیٹڈ ہو تاکہ وہ آپ کو جانتا ہو کہ یہ پاکستانی شہری ہے یا میرے سے ریلیٹڈ ہے تو وہ اس لیے سفادش کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نا میں جب ادھر آیا تھا نا میں سارے لے کے آیا تھا پھر بھی وہ میرے آئی ڈی گار دیکھ کے میرے سٹڈی دیکھ کے سب کچھ دیکھتے ہیں پھر وہ ڈوکومنٹس ادھر دے دینے ہیں پھر انہوں نے یہ فوجی دو بندے ہوتے ہیں ان کے وہ میرے گاؤں جائیں گے میں نے دو گواہوں کے نام ادھر ہوتے ہیں جو آپ کو جانتا ہے ان کا نام مجھے لکھا ہے میں نے دو نام ادھر وہ لکھا ہے ایک یہ مجاہد کا نام ہے اور ایک یہ میرے تائبو کا نام ہے تو اب وہ دو فوجی ادھر جائیں گے گاؤں ان کے پاس کہ یہ بندہ صحیح ہے یہ ادھر کا یہ ہے اس کی کیا یہ معلوم آتا ہے پھر ادھر جو ہمارے پاس یہ پولیس ٹیشن ہے نا وہ فوجی ادھر بھی جائیں گے کہ یہاں ادھر کو اس کا یہ کیس تو نہیں ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ دیکھیں گے اس کا کریکٹر کیا دا ہے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں پھر اگر ان کو ادھر سے وہ معلوم آس ہی مل جائے گی پھر ادھر آ کے سب ہو کے ہو جائے گا اچھا یہاں بھئی آپ کی امد کتنی ہوئی ہے بھئی امد انیس سال ہو گئی ہے کتنی عمر تک کا بندہ فوج میں اپلائی کر سکتا ہے اقریباً چوبی سال تک ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے تو ابھی آپ وہ رہے ہیں کہ بھئی میں وہاں پہ مطلب کے بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے بندہ بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے وہ کیا بات ہے وہ بھئی ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے نا اچھا فوج میں ایک تو یہ بڑا موبائلیم رکھ سکتے ہیں اچھا ڈراما بھی چل رہا ہے صرف اہن کے نام سے میں بھی دیکھتا تھا اب تو نہیں اب میں نہیں دیکھ رہا ہوں مگر میرے خیال میں اس میں میں نے کچھ کلپ دیکھیں تھوڑا تھوڑے سے اس میں اسی طرح لڑکیاں جو ہیں لڑکیاں ہیں میرے خیال میں اس میں زیادہ وہ لڑکیوں کا ڈرم لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ زیادہ سا بھی کوئی بھی چیز زیادہ سے ادھر ہوتی ہے تو اس کی جو جو چیک کرنے والی ہوتی ہے پہلے میرے اتنے 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 بال تھے میں جب ادھر آئے ہوں ابھی میرا ادھر وہ کوئی رابطہ شابتہ نہیں ہے میں بھی آیا ہوں پہلے میں ابھی نہ میرے ڈوکومنٹس آیا ہے نہ کچھ میں ادھر گیا ہوں اس نے بولا آپ کے بال کیوں ہیں اتنے اتنے آپ یہ پاکستانی ہو میں پاکستانی ہوں پھر وہ مجھے دو بندے لے گے سپائی لے گئے اچھا وہ بابر شاہ پہ اچھا وہ دو سپائی میرے پاس ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا وہ نے میرے سارے بال اکٹوا دیا بھائی اتنے اتنے بھی ہوتے ہیں وہ مجھے لے جاتے ہیں اچھا اور جب اوفیس میں جانے اوفیس ایریے میں تب یہ شیب یہ کر کے جانا پڑتا ہے اچھا ڈیلی شیب کرنی ہے کرنی بھی خود ہے اچھا میں فوم لیتا ہوں میں ایسے 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 ایدھر مار کے یہ کوئی ہے ایسے 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 ا پالن پر ڈیوٹی لگتی ہے نا کہ یہ دس بندے ادھر جائیں گے دس بندوں کا یہ کام ہے یہ برکنگ ہوتے ہیں درور بہت سارے کام مذہب بندے کو ایکٹیو رکھتے ہیں سردی میں پہلے مارتے ہیں پھر گرمی میں مارتے ہیں پھر خضا میں مارتے ہیں پھر ریت میں مارتے ہیں کیا بندہ ہر حال میں بولے بھائی میرے زندہ رے سکتا ہوں بھائی سونے بھی نہیں دیتے تو جب ٹریننگ پہ جائیں گے تقریباً اس کو ریسٹ دیتے ہیں کینٹے چار یا پانچ سارا دن رات کو بھی نہیں سونا یعنی کہ ہائے ٹیم ایکٹیو رہنا ہوتا ہے اچھا پہلے میں انٹرڈکشن کروا دوں فیصل کا فیصل آپ نے اس سے پہلے کب ٹریننگ دی تھی ٹریننگ بہتا ہوں ٹرائی کی تھی جب آپ سلیکٹ نہیں ہوئے دوزہ انیس میں کی تھی دوزہ انیس میں کس چیز میں ٹریننگ کی تھی پولیس میں گئے تھے میرے خلق میں کس میں آدمی میں تو کیا ہوا تھا سارے ٹس پاس کا لیے لیٹر نہیں آیا لیٹر نہیں آیا کیوں سفادش نہیں تھی یا تو یہ اس کی سفادش ہو سکتی تو آپ تھا تو والی صاحب بھی فوج سے ریٹائر ہوئے اچھا ابو گئی نہیں ابو کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا کہ فیصل جائے نہیں جائے جو مزی کریں یہ بھی بات ہے کیونکہ میرے جو چچا ہیں وہ اوریڈی پاکستان آدمی میں کسی بہترین عوضے سے ریٹائر ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے فوج میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے جانا چاہیے نا کیونکہ فوج کا اپنا ہی روب ہے اپنا ہی ٹیک ہے اب تو یہ جب افسر کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے کہ جو آس پاس جو بھی دوسرے کٹیگریز کے ہیں وہ ظاہر ہے اسامہ کی بات مانتے ہوں گے کیا خیال ہے اسامہ جی سر میری جاگر کوئی نئی بھی نہ بات مانتا ہاں تو شکیات اگے لگا دینی ہے پھر ہر کوئی بات مانتا ہے اچھا بھولیات بتائیں کہ آپ صبح اٹھنے سے لے کے شام تک کیا سہولت ملتی آپ کو پاکستان آدمی میں سہولت تو بھائی کوئی بھی نہیں ملتی کھانا پینا میڈکل ہاں وہ سہولتیں ملتی ہے سزا میں کیا ہوتا ہے سزا میں بھائی بہت بڑا بیگ ہوتا ہے اچھا وہ پیٹھو بولتے ہیں اور ایک ان کا یعنی کیا ہلمر جیسا نا وہ کیا ہوتی ہے اچھا وہ پین نہیں پڑتی ہے اچھا بھائی میں وہ پتہ نہیں رہت ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے وہ وہ دلوا دیتے ہیں پیچھے اچھا اچھا کھڑے رہو دوں میں یا باتے رہو اچھا اگر ٹائم پہ نہیں گئے دوں پھر اس لیے ٹائم پہ جانا پڑتا ہوتا ہے پھر پانچ بجے اٹھنا ہے یا چھ بجے اٹھنا ہے فابتا ہے ہوا ٹائم پہ اٹھنا ہے پہلے میں نماز نہیں پڑتا تھا اٹھتا ہی نہیں تھینی دیر میں اب جو میرے رومےڈ ہے اٹھا وہ مجھے اٹھا دیتے ہیں ایک بار تو مجھے اٹھا کر وہ مجھے اٹھا جاتے ہیں اگر میں نہیں جاتا تو پہلے وہ نماز آتے ہیں پھر پھر جاتے ہیں پھر اچھے سارہ دنہ صورتہیں چھتے ہیں پھر اٹھا کھانا آتا ہے صبح ناشتہ کتنے بجے ناشتہ بہترین ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ناشتے میں ناشتے میں پراتھے ہوتے ہیں اور بھال ہوتی ہے یا کوئی بھی سبزی ہوتے ہیں اور چاہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد پھر کام کا آج میں لگ گئے اور اس کے بعد پھر دوپہر کا بارہ بجے وہ آج ہوں فکس بارہ بجے آج ہوں اور شام کی وہ پانچ بجے آج ہوں تو بہترین کھانا بہترین ملتا ہے کیونکہ میں نے ایک انڈیا کے آرمی کے بندے کا دیکھا تھا کہ وہ اس کو کھانا بڑا اچھا نہیں مل رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ یہاں سردیوں میں برف کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ جب سکیم میں جاتی ہیں وہاں پہ بھی ٹھیک ہوتا ہے مطلب وہ پاڑوں پہ رہتے ہیں یا جنگلوں میں رہتے ہیں کروڈر بھی اپنا راشن لے کے جاتی ہیں اتر سے وہ پہ سکیماریڈیاہ کو پہ سکیماریڈیاں ہی اپنی گا جاتی ہیں ادھر یہ برتن بھی دونے ہے اچھا کپڑے بھی اپنے دونے ہیں جب سکیم پہ جانا ہے جب سکیم پہ جانا ہے برتن بھی دونے ہیں یہ کپڑے بھی دونے ہیں اور آٹا بھی ادھر وہ خود ہی گوندن ہے پھر روٹی بھی پکانی ہے ابھی میں تو نہیں آیا ہوں میں ابھی ایک بار بھی نہیں سکیم پہ گیا بیسے وہ دوسرے لڑکے بتاتے ہیں تو میں ادھر جاتا ہوں اتنا کہ یار ہم ادھر یہ کپڑے بھی دوئیں گے پانی نہیں ہے اسے آتا ہے کوئی دریاہ ہے پانی لے کے آنا ہے اس طرح اس طرح بھی کہتے ہیں یہ پانی ہوتی ہے اس پر پانی لے کے آتا ہے یہاں سے یہ لوگ گلیشئر لے جاتے ہیں یہاں پر برخ میں بندہ دنسوس جاتا ہے گلیشئر سیاہ چین پر یہ بہت زیادہ ہے یہ جگہ ابھی تو میں فوج میں ابھی نیا ہے ابھی ادھر میں رہوں گا ان کے یہ معاول میں دیکھوں گا پھر آہستہ سہادی ہو جاتا ہے ذving میں ذ wrote میرا باتا تھا میں سوچ رہا تھا کہ میں بہتا ہوں مجھ پرذاؤ میں تریننگ کی طرح۔ میں سوچھ رہا تھاare کہ میں بہتا ہوں آپ کو隼ے کہہ جائی ہوتا ہوں میں آپ کو کوئی مجھ پوئے اس کا پازش falando جاتے test سے پہن removed سب جاؤ ہوتا ہے اچھا تریننگ کے دور کی بات ہے یہ کھونٹ پانی لوں میں چنک سے کھون formal Liber که چیسٹ کم ہو گئی دی میں نے سنایا آپ جی پھر یہ خون کا ہوتا ہے پشاپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اسی جی ہوتی ہے دانت بھی دیکھیں اگر بندے کا دانت ٹوٹا ہو میرا ایک دانت نہیں تھا نا صحیح خراب تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا مجھے انفیٹ انہوں نے وہ ریزن دے دیا تھا کہ اگر آپ اتنے دن تک صحیح ہو جائے گا یہ کروہ لے بھائی سے کم پھر ہو جائے گا پھر نہیں تو یہ انفیٹ ہو جائے گا میں پھر ادھر ہی گیا وہ چلی ہے میں تھی پھر ادھر چلو گیا تھا سکتا ہوں جانتوں کا بھائی کیا مسئلہ جانت بھی دیکھتے ہیں بہت کچھ بھائی اچھا میڈکل مطلب سب سے مشکل کام ہے میڈکل بہت مجھے میں نے سنایا وہاں پہ انگلیش میں بھی بات کرتے ہیں انگلیش میں کونسی مطلب جب آپ اس میں بات کر رہی ہوتے ہیں تو انگلیش میں کرتے ہیں بھئی ہمیں تو انگلیش آتی نہیں ہے تھوڑی تھوڑی آتی ہے اچھا ساما مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے جو کہ آپ پاکستان آزمی میں چلے گئے تعلیم بھائی میٹرک ہے میٹرک 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 میں مطلب کہ اچھے مارکس دیکھتے ہیں یا بس میٹرک ہونا چاہیے بھائی مارکس بھی دیکھتے ہیں اور میٹرک بھی ہونا چاہیے اچھا یہ تو ان کی بات ہے نا پتہ نہیں کیا جس کو رکھ لیں مشکل وہاں پر اپلائی کرتے ہیں انہوں نے 100 بندوں میں رکھنا ایک ہوتا ہے ایسا یہ ہزار بندہ کے ہیں نا ہاں سے میرا خیال ہے کہ وہ 50 بند یا 100 بند ہوں گے واقعی نو سوز آیا ہے کوئی پڑائی کے چکر میں کوئی قرد کاٹ کے چکر میں کوئی کسی چکر میں کوئی میڈیکل میں فیل کر دیتے ہیں کیونکہ وہ شانی ہے وہ بھی میرا کزن ہے اس نے میرے خلال میں پانچ چھ بار ٹرائی کیا ہے میڈیکل میں فیل کر دیتے ہیں کبھی بازو ٹیڑا ہے کبھی وہ موٹھا ٹیڑا ہے کبھی یہ ٹیڑا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے نا جی اسی جی ہوتی ہے پہر میرے یہ ناپن انہوں نے دیکھی ہے ناپن دیکھ کے اس نے مجھے بلا شوز ہوتا رہا ہوں اچھا شوز ہوتا رہے ہیں یہ پاؤں کا ناپن دیکھے ہیں ناپنوں کا کیا لے گے پیرو تک سارا وہ بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ انفیٹ ہے یہ انفیٹ ہے اچھا 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 تو مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے جو آپ کام کرتے تھے اس کے بارے میں بھی کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے کیا کام کرتے تھے پہلے تو میں میں نے اچھا 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 پہے پہ لے دیا پہلے پہلے مارے پاس اچھا 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 چھا اچھا ٹا ساتھا ٹریکٹر بیگے میں نے اپو کو بولا یہ نہیں ہم نے وہ دوسرا لےنا ہے یہ بڑے والا جو ہر چیز اس کی کو پریشر ہوتی ہے پھر اچھا تم نے تین سو پچتہ ٹریکٹر لیا تھا پھر میں نے اپو نے وہ لے دیا پھر وہ جانا بائی لے کے اس کے علاوہ آپ کا تامبے کا بھی تو کام کا تجربہ رہا ہے سارے دوستوں ادھر آگے تھے لہور میں میرا ادھر گاؤں میں ٹائم پاس ہی نہیں ہوتا تھا میں بھی ادھر آنا ہفتہ تھا لگانا چھ ہزار ہفتہ تھا سب کھا پی جانے آتے والے دن جانا کر رہے ہیں کوئی پیسہ نہیں کر دینا کھا پی کے مجھے ماننی لوٹ مچانی جتنی بھی لوٹ مچانی تھی مچانی اب 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 جبکہ آدمی میں تنخواہ بیس سے تیس ہزار پر مہینہ ہے تو اس میں گزارہ ہو جائے گا پاکستان آدمی میں سہولیت میڈیکل کی بہت زیادہ سہولیت ہے آپ کے پیرنٹس کو آپ کو اب میں ہوں نا میرا جب سے یہ میڈیکل ہو گیا میرا آدمی میں نام آ گیا میرا میرے بہنم بانیوں کا اور امی اب اب با میڈیکل سارہ فری ہوگا جو بھی ہوگا میڈیکل فری ہے اچھا تو میڈیکل فری ہے تو آپ کو رہائش آپ ہی کو فری ہے یا یہ میں نے سنایا کئی دفعہ دو سال کے لیے چاہ سال کے لیے فیملی کو رہائش دیتے ہیں بھائی اس کا اتنا نہیں مجھے کیونکہ جو پرویس بھائی ہے نا وہ چاہ سال وہاں دیں اپنا بلوچستان میں وہ دو سال رہے ہیں یہاں بے اکارا میں گورنمنٹ کے آدمی کے کورٹرز میں ہاں کورٹر بھائی یہ دیکھیں نا آپ نہیں نا وہ فیملی کے ساتھ ہیں جی جی فیملی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں نا یہاں سے آپ فوٹرز جائیں اتنا دور فوٹرز ہے یہ جتنے بھی یہ گھر ہے نا یہ بنگلے یہ سرکاری بنگلے ہیں انہوں میں بس офیسر رہتی ہیں ہاں صحیح بات یہ آدھے بزار سے لے کے فوٹرز تک کتنی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں ازادوں بنی ہوئی ہیں ادھر بات سے یہ رہائش کی ہیں آدمی والوں کو دی ہوئی ہے جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ کو خوبی ملے گا بaley میں نے تو شادی نہیں کرنی ایسی عشق نہیں کرنی لیں چلو آپ نے تو شادی نہیں کرنے لمحبت ہوئے دل جلے دل جلے یہاں پر تو سبھی دل جلے ہیں تو یہ اس عمر میں دل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بتا کہتا ہے میرےوں نے شادی نہیں کرنی کو 2 سال کے بعد کہے گا کہ کرو میرا بیار کتے ہیں چاہی محبت آپ کی آدمی سے ہوگئی ہے میرے ساتھ بھی چھ ساتھ مہینے کام کیا ہوگا چھیک مہینے میرے ساتھ بھی یہاں پر اسی گدام پر میرے ساتھ بڑی ہیلپ کی اس نے صبح آنا شام جانا سو معاملات میں نے دیکھنے ہوتے تھے تو اسامہ میری بڑی ہیلپ کرتا تھا کیونکہ یہاں پر ایک بندہ پروپر ہونا چاہیے تب ہی میں باہر جا سکتا تھا تو تب تو اسامہ پھر یہاں سے بھی غائب ہو گیا بس میں بھائی میں جاتا گھر بنانے جا رہا ہوں کو کمدہ ٹوٹا ہوا ہے وہ جو گیا تو کمدہ نہ ابھی تک بنا تو نہ یہ دوبارہ آیا مگر خوشی اس بات کی ہے کہ اب یہ آدمی میں ہو گیا ہے اور گل میں بھی ماشیلہ اس کی ہیوی مشینری پڑی ہوئی ہے یہ ٹریکٹر اور تھریشل اور یہ ہل ڈسکیں یہ وہ بہت کچھ پڑھا ہوا ہے مال ڈنگا بہت سا میرے چچا نے رکھا ہوا ہے مگر اس کی خوش قسمتی ہے میرے چچا کی خوش قسمتی ہے کہ گورنمنٹ جوب لگ دی ہو اس سے کیا چاہیے تو اسامہ بہت زبدست لیا آپ کا ایکسپیریئنس بہت اچھا مجھے لگا آپ سے انٹریلی لینا پہلے میں ادھر کہا تھا پہلے کوئی عزت نہیں ہوتی تھی گھر میں پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا آپ سب کو پتہ آرمی میں گیپ ہو جی ہے اچھا اب عزت دبا کے ہیں آپ تو بھائی سارے گاؤں والوں کے آجا یار بہر جا ہمارے پار نہیں تو بہردہ تو بھول گیا ہے یہ بہتر پی لے یہ چاہے پی لے یہ پی لے اچھا پہلے کہتا ہے پہلے کہتا ہے انہیں کی کرنا ہے پہلے میرے رشتہ دار مجھے بولتے تھے یہ نلائک ہے ہن سامہ بہت کچھ نہیں ہونا تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر گے اب آپ کا نیکسٹ انٹرویو دو سال کے بعد تقریباً آپ سے لیں گے کہ دو سال تب تک گلیشئر گلیشئر سب کو جب پھر آپ تو جب بعد آپ چھوٹے چھوٹے کلپ بھی کوشش کرنا وہ مجھے بیج دیا گا تو وہ میں سیو کر لیا گا دو سال کے اکٹ یہ فون رکھنے کی اجازت ہے تو چلو یا کوئی بات نہیں یہ بھی فون ہی کرنا ہے دوسرا موبائل تو ٹائمز آیا ہے ذہنی نفسیات ہیں موبائل پکڑ کے بیٹھے دیتے ہیں پتہ نہیں کن خیالوں میں گمر رہتے ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہ آرمی ہیں جہاں پہ وہ موبائل دیکھ لے نا بھئی ہمارے سامنے وہ یہ نہیں وہ کرتے ہیں کہ یہ اس سے لے لیا ہے تو رکھ لیتے ہیں انہوں نے ہمارے ہاتھ سے لینا ہے یہ نیچے رکھنا ہے اوپر ہٹ مار نہیں ہے توڑ دینا ہے وہ موبائل وہ موبائل توڑ کے چاہے وہ ایک عزاز کا چاہے وہ بیس اللہ کا کیوں نہیں ہے انہوں نے موبائل توڑنا ہے ان کو کوئی بھی نہیں وہ پوچھ سکتا بھئی یہ موبائل کیوں توڑا ہے انہوں نے وہ پہلے بتایا ہوا ہے کے آرمی میں یہ بڑا موبائل ہلا ہو نہیں ہے یہ تو بڑی ٹینشن مگر صحیح ہے اچھا ہے یہ بہت سے ٹھیک ہے ہونا اس لیے چاہیے کہ معلومات میں دیتا ہے لوگوں ساتھ ٹرچ دیتا ہے پر نہیں ہو اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ ہے ٹائمز آیا بندہ اپنا سادے کام چھوڑ کے موبائل میں لگا دیتا ہے نا اتنا بھئی ادھر ٹائم میں نہیں ہوتا کہ موبائل میں اچھا کیا کرنا ہوتا ہے بھئی کام ہوتے ہیں نا کہ اس کی ٹھیک ہے بڑا اچھا لگا ہے آپ سے بات کریں انشاءاللہ نیکس انٹرویو آپ کا دیکھیں گے مگر آپ کسی کوئی مولے والے کا جو جان جائے کہ یہ آپ کی سکیم اس سے اگر کلپ بن جائے گا تو مجھے ویڈ سائپ کر دینا کرنا آج تک کے لیے اتنا ہی کافی اپنا اور اپنے دوستوں کو خیال رکھے گا اللہ حافظ